انڈیا میں کیش پر کار خریدنے سے بہت سے مسائل ہیں کیا اس صورت میں فائنانس پر خریدی جا سکتی ہے گھڑی؟ دیکھیں انڈیا کی پوری تفسیرات تو ہمارے سامنے نہیں ہیں اگر وہاں پر غیر سودی فائنانسنگ کی کوئی سہولت موجود ہے بنگلہ دیش میں موجود ہے ہو سکتا ہے وہاں پر بھی موجود ہو تو اگر اس قسم کی کوئی صورت ہو تو اس سے لیا جا سکتا ہے جس کو اسلامی فائنانسنگ بھی کہتے ہیں نون انٹرس بیس فائنانسنگ بھی کہتے ہیں تو اس کو لیا جا سکتا ہے لیکن اگر کنونشنل فائنانسنگ ہے تو پھر اس کو لینا ٹھیک نہیں دوسری صورت ہی ہوتی ہے کہ جو لیزنگ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ لیز پر دیتی ہیں یعنی ایک تو بینکنگ کمپنیاں ہوتی ہے ایک لیزنگ کمپنیاں ہوتی ہیں تو لیزنگ کمپنیوں کے معاہدے بھی کافی خراب ہوتے ہیں لیکن بہرحال وہاں پر سودی معاملات نہیں ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر قرائداری کا یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ فسادات ہوتے ہیں تو دوسرے درجے میں اگر مجبوری ہے تو وہاں سے لے سکتے ہیں کوئی لیزنگ کمپنی اگر ہے اور وہاں کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی بلکہ پاکستان سے زیادہ تعداد ہے تو وہاں کے علماء کو اس طرح کے نیٹورکس بنانے چاہییں جن کے ذریعے سے مسلمانوں کے اس طرح کے اجتماعی مسائل کہ ان کو کوئی چیز خرید نہیں ہے تو ان کو قسطوں پر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پر قسطوں پر چیزیں آسان شرائط کے ساتھ دستیاب ہوں تو ایک کاروبار بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو حلال چیز بھی دستیاب ہو سکے